اسلام علیکم میں ہمزہ الباز اور حاضر ہوا ہوں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دو ہزار چار کی ایک معروف ایکشن فلم جس میں جیسیکہ بل کے کردار کو بے انتہا پسند کیا گیا بل حصوص اس کی تیر اندازی اور فائٹنگ سٹنٹس جو کہ حیرت انگیز طور پر حقیقی تھے لیکن اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کا شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا ہوا کچھ یوں کے شوٹنگ کے دوران ایک سین ایسا تھا جس میں جیسیکہ بل کو بہترین آرچری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک تیر یوں کیمرے کی طرف فائر کرنا تھا کہ وہ کیمرے سے چند انچ کے فاصلے سے گزر جائے لیکن شوٹنگ کیمرہ انتہائی قیمتی اور مہنگا تھا اگر تیر غلطی سے بھی اسے چھو جاتا تو اسے نقصان پہنچ سکتا تھا چنانچہ کیمرے کو محفوظ کرنے کے لیے اسے پلیکسی گلاس کی شیٹوں سے ڈگ دیا گیا جیسے ہی جیسیکہ نے تیر چلایا تو تیر سیدھا اس تین انچ کے سراغ سے ہوتا ہوا کیمرے کے لینس پر جائے لگا اور کیمرے کے لینس کو پھاڑ کر کیمرے کے اندر جائے گسا تین لاک ڈالرز کا وہ کیمرہ تین انچ کے سراغ سے تین سیکنڈ کے اندر مکمل تباہ ہو گیا اور وہ ریپیر کے قابل بھی نہ رہا انیس سو پندرہ میں برطانیہ میں ایک مقابلہ ہوا جس میں لوگ معروف برطانوی ادھاکار چارلی چیپلین کا روپ دار کر اس بات کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کون سب سے زیادہ چارلی چیپلین کی طرح نظر آتا ہے اور اس مقابلے میں چارلی چیپلین خود بھی چکے سے شامل ہو گئے مگر حیران کن بات یہ تھی کہ مقابلہ جتنے والوں میں چارلی چیپلین کا اپنا تیسرا نمبر آیا تھا سترہ اکتوبر اٹھارہ سو چودہ میں لنڈن کے سب سے بڑے شراب ہانے میں ڈیزائن کی خرابی کے باعث کئی عدد 22 فٹ بڑے کنٹینرز دماغے سے تباہ ہو گئے اور ان سے بہنے والی شراب کا سہلاب شراب ہانے کی دیواروں کو چیرتا ہوا عبادی میں داخل ہو گیا تین لاکھ اٹھاسی ہزار گیلن شراب کے اس سہلاب نے نزدیکی عبادی کو تحس نحس کر کے رکھ دیا آٹھ افراد جانت سے ہاتھ دو بیٹھے اور لا تعداد زخمی ہوئے اس کے بعد لنڈن کے لوگ بالٹیاں بر بر کے شراب اپنے گھر لے جاتے رہے اور اگلے دنوں سارے شہر کے لوگ بلی طرح سے ٹن رہے یہاں تک کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے بھی کئی لوگ مارے گئے دوہزار اٹھارہ میں ریلیز کی جانے والی ہورر فلم کینڈی مین کی شوٹنگ کے دوران سی جی آئی کی وجہے اصلی شہد کی مکھیوں کا استعمال کیا گیا شوٹنگ کے دوران فلم کے ایکٹر ٹونی ٹارڈ کو شہد کی مکھیوں نے مجموعی طور پر تیس مرتبہ ڈنگ مارا اور اسے فی ڈنگ ایک ہزار ڈالر ایکسٹرہ دیئے گئے دوہزار اٹھارہ میں امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک ہاتون کیلی وکس نے ایک پودا حریدہ جس کے بعد وہ اسے دو سال تک لگاتار پانی دیتی رہی پھر دوہزار بیس میں جا کر اسے اندازہ ہوا کہ یہ حقیقی نہیں بلکہ آرٹیفیشل پودا تھا انسان کو اتنا بھی بددماغ نہیں ہونا چاہیے ایمین اتنے عرصے میں نہ ہی کوئی پتہ مرجا کے گرا نہ ہی کوئی نیا پتہ پیدا ہوا پھر بھی حقیقت پتہ لگنے میں دو سال لگ گئے اب اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کسی رشتے کو اپنا سارا ٹائم دیتے رہتے ہیں مگر اس بات پہ گوھر نہیں کرتے کہ کیا اس رشتے پہ ہمارے ٹائم سے کوئی اثر پڑ رہا ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حقیقت کھلتی ہے کہ جسے آپ حقیقی رشتہ سمجھ کر ٹائم دیتے رہے وہ محض ایک آرٹیفیشل رشتہ تھا اینویز موسیقی